غور سے دیکھئے اس آدمی کو اس کو نہیں اس کو یہ ان دوستوں میں سے ہے جو کہتے ہیں کہ تیرے لئے جان بھی حاضر ہے اور جب ان سے کہو کہ اپنی گرر فرنڈ کا نمبر دیں تو سالم مارنا شروع کر دیتے ہیں جی ہاں آج ہم بات کریں گے ایسے انسانوں کی جو کے بیسٹ فرنڈز ہوتے ہیں لیکن دراصل وہ ورسٹ فرنڈز ہوتے ہیں آپ کی دوستی کسی بھی طریقہ سے شروع ہوئی ہو چاہے بیچ پہ یا بلوٹوٹ کے ذریعے سانو کی لیکن جب جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ آپ کو ایسے دھوکہ دیتے ہیں جیسے لاہور کلندر نے ران اف آوات کو دیا خیر کراچی کنگ نے بھی چول ماری ہے بل فرس جب ان کو آپ سے کام پڑتا ہے تو یہ آپ کے پیروں میں گر جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو ایسے مو بنا لیتے ہیں کہ بندہ ڈر جائے کے جیسے مرنے والے ہیں اور جب آپ کو ان سے کام پڑے گا تو سر پہ چڑی بہن کے سر پہ پیر رکھ کے بھاگیں گے ناچیں گے لیکن آپ کا کام نہیں کریں گے جی ہاں اور اگر آپ انہیں منع کر دیں گے تو یہ آپ سے بتتمیز ہی کریں گے اور کوئی اگر نیک یا شریف ہوا تو اس طرح سے اکھڑے قدموں واپس جائے گا کہ جیسے رکھ سہتی کے وقت دلن جاتی ہے آپ ان کی مدد کر کے کسی چوراہے پر کھڑے نظر آتے ہیں اور یہ آپ کو پیچھے سے پہچانتے بھی نہیں ہیں اور اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں جیسے کوئی فقیر اور اگر آپ کو پہچان لیتے تو سر پہ پیر رکھ کے بھاگتے ہیں اگر آپ ان سے کچھ لے کے کھا لیں گے تو یہ آپ کو کہیں گے اگر آپ کے کچھ خاص راز ان کو پتا ہے تو یہ آپ کو راز کھولنے کی دھمکیاں دیں گے اور کچھ ہو سکتا ہے کہ کھولنے کے بعد کسی اور سے آپ کو پتا چلے کہ آپ کا راز کھل چکا ہے اب آتے ہیں ان دوستوں پر جو محلے کی خبری ہوتے ہیں جیسے کہ کس گھر میں کونسی بچی رہتی ہے کس گھر میں کتنی بچیاں رہتی ہیں اور کس گھر میں بچیاں ہی نہیں رہتی اور کچھ تو اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آپ کی سیٹنگ کرا رہے ہوتے ہیں آپ ان کے لئے گانے گانے لگتے ہیں یہ دوستی تیرے دم سے ہے یہ دوستی تیرے دم سے ہے اینڈ میں پتا چلتا ہے کہ یہ ہی آپ کی بچی لے کے بھاگ گیا اور پھر آپ کا حال بہت زیادہ عجیب ہو جاتا ہے عشق کمینا مشکل کر دے جینا پاگر لگتا ہے اور کچھ دوستو آپ کو امپریس کرنے کے لئے آپ کی ہلپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن دراصل ان کی نظر آپ کے گھر پہ ہوتی ہے سمجھ تو گئے ہوں گے آپ نہیں سمجھ آئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں کہ آپ کو اس دنیا کی بہت ہی کوئی عالی مخلوق ہیں خیر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ دوستی کا ناٹک کر رہے ہوتے ہیں لیکن دراصل لگتا ایسا ہے ان کو دیکھ کے کہ یہ واقعی میں نیت کر کے پیدا کیے گئے ہیں کہ اتنے کمینے بچے پیدا کر رہے ہیں کہ جو ہر ایک کے کام کو برباد کریں اور کچھ تو اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ بچارے نہ تو خود کوئی غلط کام کرتے ہیں نہ آپ کو کام کرنے دیتے ہیں یعنی کہ غلط کام اور لگتا ہے کہ فرشتہ ہے کوئی اتر کے آگے اتنے پیارے لوگ ہوتے ہیں کہ دل چاہتے ہیں ان کو بٹھا کے خیر چومیاں تو نہیں لیں گے یہ بات کٹنے تھا بھائی مجھے یہ نہیں کرنی ہے یعنی کہ آپ کو اس قدر نصیحتیں کریں گے اتنے آپ کو اچھے اخلاق سے سمجھائیں گے کہ آپ کا خود کا بھی اخلاق اچھا ہو جائے گا اور آپ ایک عدد اچھے انسان بن جائیں گے جبکہ دوسری ٹائپ کے دوست آپ کو پیسہ لڑکی لڑکوں میں نام شہرت میں الجھائنے کے ایسے ایسی چالے بتائیں گے کہ بس کیا کہیں اور جب آپ ان کے جال میں فس جاتے ہیں تو یہ بے غیرتی کا منجن لگا کے اور کچھ اس طرح سے ہستے ہیں لیکن ہونٹھو دھیڑ کر جب دانت باہر نکالتا ہے تو بے وکوف سے بے وکوف گدہ بھی سیانہ لگے اگر آپ امیر انسان ہیں تو آپ کو لوٹنا نوچنا کسوٹنا ان کی عادت ہوتی ہے اور اگر آپ کوئی چھوٹے موٹے غریب ٹائپ کے آدمی ہیں تو آپ نے اپنی جیب کے اندر ہر وقت گھٹکا ماوہ سگریٹ پان بیڑی یہ سب رکھنا ہے تاکہ آپ ان کو پھر بھی جو ہے وہ کھلاتے پلاتے رہیں کیونکہ جب آپ ان سے مانگیں گے تو یہ آپ کو تانے دیں گے اگر آپ اگر کسی کی بہن بیٹی کی طرف بری نظر رکھیں گے کسی کے زندگی سے کھیلنے کی کوشش کریں گے تو یہ یاد رکھیں گا کہ آپ کے گھر میں بھی ماں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں اور اگر آپ کو یہ غرور ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی خاتون کوئی کسی بپسند کی فیمیل موجود نہیں ہے تو اس وقت سے ڈریں کہ جب آپ کی شادی ہوگی جائرے ایک لڑکی سے ہی ہوگی اور آپ کے یہاں ایک بیٹی کی ولادت ہو یا ہو سکتے زیادہ بیٹی کی ولادت ہو تو جو آپ نے کیا ہے وہی ان بیچاروں کو بھگتنا پڑے گا کیونکہ والدین کا کیا اولاد کیا گیا آتا ہے تو اگر میری بات سمجھ میں آگئی ہے تو پلیز بیچے کمنٹ کریں لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر مطا رہا ہے تو پلیز مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میں جیسے دوسری ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کے پاس پارن نوٹیفکیشن پہت جائے اپنا اور اپنی پیاروں کو بہت سارے لکھی رہا اور لاجی دوستوں سے بچیں میں بھی کوشش کر رہا ہوں بائی